آج جو ہے کذاکی گاؤں بھی ہم نے دیکھ لیا اس وقت اس گاؤں میں جو ہے گھوڑیوں کا دودھ نکال رہے ہیں یا سلام دودھ مٹھا ہے یاد ہمارے ایک افغانی بھائی ہیں ہم ان کی دعوت پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا سلام شوف کیف الدخان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم فرم کازخستان سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہی و صحبہی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑوں کے موں سے بھی بھاپ نکل رہی ہے اور اس وقت دوپہر کے دو بج رہے ہیں اور ہم ابھی نکلے ہیں جسٹ اپنے روم سے اور یہاں پہ ہمارے ایک افغانی بھائی ہیں ہم ان کی دعوت پر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ایک خوبصورت سا چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے نہر کے کنارے جہاں پہ لوگ پکننگ کے لیے آتے ہیں آئیے آپ کو محول دکھائیتے ہیں کیا کیا یہاں پہ محول ہے یہ خوبصورت سی روڈ پیچھے اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھتے ہوئے مزہ آگیا یہاں پہ ہمارے نظیر بھائی ہیں جنہوں نے آج ہمیں ہوسٹ کیا ہے یہاں پہ کازکستان علماتے میں سلام علیکم نظیر بھائی کیا حال ہے خریت سے آپ کو تکلیف دی یار خریت سے بہت شکریہ آپ کل آئے ہمیں بہت خوشی ہوئی پھر آپ نے اس کے لیے بھی اسرار کیا بہت شکریہ بہت شکریہ جزا کر اللہ تو چلیں سر بسم اللہ آج ہم ساتھ اٹھاتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بھئی یہ دیکھیں خوبصورت سی نہر ہے اس کے اوپر سے ہم گزر کے جائیں گے ابھی بہت خوبصورت موسم ہے یہ دیکھیں آپ کیا بات ہے ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی ویڈیو میں کہ کزاک لوگ اپنے ماں باپ کی بہت قدر اور خیال کرتے ہیں یہ ایک بابا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چل رہے ہیں ان کا بیٹا بین کو لے کے آیا تھا سامنے اس نے گاڑی پارک کیا اور پھر بعد میں یہاں پہ اپنے باپ کو پارک میں واک کرانے کے لیے لے کے آیا ہے ماشاءاللہ زبردست یہاں پہ آپ آکے اپنا جو ہے سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اس کا بربیکیو کا یہ بھی آپ وہ گھوڑیوں کا دودھ نکال رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت دیں تاکہ ہم یہ چیز یہ ایکسپیرینس جو ہے آپ کو دکھا سکیں اور یہاں پہ یہ کام جو ہے نا عورتیں کرتی ہیں اب اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں گھوڑی کے پاس یہ کزاک گاؤں ہے اور اس طرف وہ ایک آپ کو مرغی بھی نظر آئے گی اوہ یا سلام بکریاں دیکھیں یہ بکریاں ہیں ماشاءاللہ یا سلام بھئی آج جو ہے کزاکی گاؤں بھی ہم نے دیکھ لیا جی بھئی اس وقت ہم بہت اوپر جو ہے نا پہاڑ کے اوپر ان کے سبل میں آ چکے ہیں جہاں پہ بہت سے گھوڑے گھوڑیاں موجود ہیں وہ کہہ رہے تھے راستے میں کہ بعض اوقات جب نیا بندہ دیکھتی ہے گھوڑی تو دودھ نہیں دیتی اچھا بھئی ابھی یہاں پہ جو ہے گھوڑی کا دودھ نکالا جا رہا ہے بسم اللہ تازہ دودھ جو ہے آج ہم یہاں پہ گھوڑی کا پیئیں گے بسم اللہ ہونے کے ساتھ ملے گھونڈ گھنڈ 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 ہونے کے ساتھ میں پہتے ہو ہونے واہ شکر لا 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 مجھنی پینات ایشرب ایشرب اینا بجاسر يا بجاسر کسی لید ایش بازر جو اسی لید اسی لید چاہی اسی لید چاہی ایش سکر یا بلد سکر سکر بسم اللہ بارک دس کس بہت میٹھا ہے سکر بہت میٹھا ہے ماشاءاللہ اور لبن لبن جس طرح اوٹ اوٹنی کا دودھا ہے کل جو ہمیں انہوں نے پلایا تھا وہ لسی بنائی تھی اس کے دودھ سے بہت ہی کھٹی تھی بہت ہی بیزائی ہمارے لئے ان کے لئے تو بہت اچھی تھی یہ تو ابھی دودھ ختم ہو گئے نہیں تو ہم تو ماشاءاللہ یہ پینہ چاہیے تو بھئی اس خوبصورت وادی میں ہم نے تازہ دودھ بھی پیا ہے گھوڑی کا ماشاءاللہ صادق کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ خود کو گھوڑا فیل کرو کہ ایک چیز ہے یہاں پہ جو ہمیں فیل ہو رہے کہ یہاں پہ سمیل نہیں ہے کسی بھی بھاڑے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سمیل بھوت ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہے صفائی کا انتظام اچھا ہے اچھا پہ اس وقت ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کی جو ایک گھاؤں کے اندر شاپ بھی بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ آپ کو گھوڑے کی جو چیزیں ہیں وہ بیچتے ہیں گوشت وغیرہ اور دودھ وغیرہ اور ایک انٹریسنگ چیز ہے انفرمیشن کے لئے گھوڑوں کے حوالے سے آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے کتنا خوبصورتی سے یہاں پہ وہاں پہ سامنے جو ہے گھوڑے کا گھوڑی کا دودھ وغیرہ رکھا ہوئے ہیں اس طرف جو ہے اس کے دودھ سے جو کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ بھی موجود ہیں ساتھ میں جو شہد وغیرہ ہے وہ بھی چیزیں ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک ریسرچ جو ہے جو کہ گھوڑے کے دودھ اور گوشت کے حوالے سے کی ہوئی ہے یہاں پہ اس کا ایک پورا ٹیبل بنایا گیا ہے کہ انسان کی جسم میں اور گوشت میں اور اس طرح بکرے کے اور جو ہے جو شیپ ہے اور گائے ہے اور گھوڑا ان سب میں جو ہے کیا فرق ہے بیٹمین اے ہو گیا سی ہو گئی اس کے علاوہ جو باقی ابھی کزاک میں لکھا ہوا ہے تو سمجھ نہیں آتی ہمیں اتنی لیکن یہاں پہ ایک ٹیبل بتایا گیا ہے جس سے بقول ان کے ثابت یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے سب سے افضل ہے بقول ان کے ٹھیک ہے بھئی اس خوبصورت خیزان کے موسم کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں ابو حمید جو ساتھ نظیر ہے گھر سے جو کھانا بنوا کے لے آئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا بات ہے ماشاءاللہ بسم اللہ یا سلام کابلی پلاو یا سلام اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں تو مجھے جو گاجر ہے نا اور زبیب یہ جو کشمش ہے بہت زیادہ پسند ہے چاولوں کے ساتھ بھئی اس وقت ٹائم آیا ہے سب سے پہلے کابلی پلاو کا جو کہ نظیر بھائی محبت کے ساتھ جو ہے اپنے گھر سے بنا کے لے کے آئے ہیں یا سلام یہ دیکھیں نا کس طرح بھاپ جو اس سے نکل رہی ہے اس خوبصورت موسم میں میں کہتا ہوں کہ مزہ جو ہے دوبالہ ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ جو اوپر کشمش ہے نا کیا بات ہے یہ دیکھ رہے ہیں یا سلام اور ساتھ میں کازخستانی تازہ بکرا ہو یا سلام یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ دیکھ رہے ہیں آپ گوشت کی بھاپ دیکھیں کیا بات ہے بسم اللہ شفقیف الدخان یا سلام اللہ عزید علیہ آمین اللہ بارک اللہ انشاءاللہ اب ذرا ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ یہ ساری چیزیں جو ہے کشمش کے ساتھ ملا کے سب سے پہلے میں نے کہا سیلٹ سے بھی پہلے اسی کو ٹرائی کرنا ہے یا سلام ماشاءاللہ نظیر بھائی کے لئے یہ بہت زیادہ بہت ہے بسم اللہ آپ کو سب سے زیادہ خوش آمجد کہتے ہیں تینکیو کہتے ہیں صادق کو کہ آپ لوگ انوائٹ گئے اسے ان لوگ کی طرحوں سے کلاکستان کی طرحوں سے ایس تو ہیں آپ صاحب ملاقات ہوگی ہے بہت شکریہ جو دلی خواہش تھے آپ لوگ سے ملنے سے حسن آپ کے بلوک بناتے ہیں جس سے ہمیں سیکھ ملتا ہے جو ہمارے بچوں کو امرے فیملی کو جو جہاں درس ملتا ہے جسے ہم آپ لوگ افغانی کہتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے جو درست ملتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں جی جی بلا کر تو بہت ہے لیکن آپ جیسے بہت کم ہوتے ہیں جو ہمارے جو دین کا جو حیم حصہ ہے شجرہ ہے وہ آپ لوگ جو سرحام سب کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تیسے لئے آپ کے بہت ممنون ہیں تینکیو تینکیو آپ لوگ آئے ہیں ہمارے دسترخان میں ہم نے آج آپ کے لئے کچھ بھی نہیں نہیں بہت یہ آپ کی جو محبت ہے وہ اس کا جو ہے کوئی انمول نہیں ہے سمیدی کے ساتھیں ہیں جو آپ کو ایک ساتھیں ہیں کے ساتھیں ہیں ، لیکن میں آپ کے ساتھیں کوئی ممک نے کہا ہے تینکیو۔ کل چلتک د برای امیرٹ ویدو ہوشا ہے جنگو تھا یہاں پر چتنی بھی جو بنا کر آئے ہیں ٹھوڑی سی یہ ڈالتے ہیں یا سلام اور اب جو ہے یہ ایک اس کی بائٹ بناتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں ادھر دیکھیں آپ بسم اللہ یا سلام کیا ذائقہ ہے ماشاءاللہ اچار بھی لے کے آئے ہیں اچار ٹرائے کرتے ہیں گاجر گاجر اور ٹوماتر ہے یا سلام یہ گاجر آنا نہیں چاہتی لیکن ہم لے کے آئیں گے یہ آپ دیکھیں کابلی پلاو اچار کا گاجر ویڈ ٹوماتر کی چٹنی بسم اللہ نظیر بھائی آپ کو ریسٹورنٹ کھولنا چاہیے بہت لا جواب سرویس ہے بہت بہت کمال ہے ہماری طرف سے ہمارے سبسکرائبر کی طرف سے بھی نہیں چاہتے لیسے بہت بہت کھاناً اور اتنا اچھا کھانا جازاکاللہ بے ساکتے ہیں شکریہ آپ سے بھائی ہے شکریہ آپ سے ملک ہے جزاکاللہ ان شاء اللہ یہ ملاقات ہوگی یہ رہے ہیں اکیم یہ بہت سکتے ہیں اکیم یہ بہت سکتے ہیں من مگم ایک اور اس کا ملکتا ہے نظر آپ یہ ملکات ہوگی ہوتا ہوتا ہے میں شکریہ بہت شکریہ ہم لوگ تقریباً بیس سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں لیکن یہاں پر فیلنگ نہیں ہوا کہ ہم دوسری ممارک ہیں یہاں پر کلچر سب ملتے ہیں ہمارے جاناں بلکل افغانستان پاکستان سعودیہ مسلمان موسلمان بہت شکریہ الحمدلللہ موسیقی